بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ عبد الملک جانتا تھا کہ حجاج مردم شناسی میں اپنی مثال آپ تھا خلیفہ سے یزید بن محلب کو معذول کرنے کی اجازت ملتی ہی حجاج نے ایک قاسد خراسان بیج دیا تا کہ وہ یزید بن محلب کو معذول کر کے قصر عمارت میں پیش کرے اس کے ساتھ ہی اس نے یزید کے بائی مفضل بن محلب کو خراسان کا حاکم بنا دیا حجاج کا پیغام یزید کو پچاس ہجری میں ملا اسے جو ہی حجاج کا پیغام ملا وہ بسرا روانہ ہو گیا یزید بن محلب نے حجاج کے اس فعل کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھا تھا اس لئے بسرا روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک پیغام سلیمان بن عبد الملک کے نام بیجا جس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا تھا سلیمان بن عبد الملک جو کہ عبد الملک کا بیٹا تھا یزید بن محلب کا گہرا دوست تھا یزید بن محلب جب حجاج کے پاس پہنچا تو اس نے اسے قید میں ڈال دیا اسی عرصے میں حجاج کو عبد الملک کی وفات اور ولید بن عبد الملک کی خلافت کی خبر ملی جب حجاج کو یہ خبر ملی تو اس نے یزید کے بائی مفضل کو بھی خوراسان کی گورنری سے معذول کر دیا اس کے ساتھ ہی حجاج نے اپنی قریبی لوگوں میں سے ایک شخص کو بلوایا اور اسے اس حکم کے ساتھ خوراسان روانہ کر دیا کہ خوراسان کی گورنری سنبھالے یہ شخص قطیبہ بن مسلم تھا جب قطیبہ بن مسلم کو خوراسان کا گورنر بنایا گیا اس وقت اسلامی سلطنت خوراسان سے کچھ آگے تک پہلی ہوئی تھی ان علاقوں میں بلغ، تعلقان اور مروح قابل ذکرہ ہیں اس کے علاوہ بخارہ کا کچھ علاقہ بھی اسلامی سلطنت میں شامل تھا جبکہ بخارہ کا ایک بڑا حصہ ایک الگ حکومت تھی جس کا حکمران دروان خزاہ تھا اور بخارہ شہر اسی سلطنت میں شامل تھا اس کے علاوہ کچھ اور علاقے بھی مسلمانوں کے باز گزارتے اور اسلامی سلطنت کو سالانہ خراج ادا کرتے تھے لیکن ان علاقوں میں وقتاں فوقتاں بغاوتیں ہوتی رہتی تھی اور ان بغاوتوں کے نتیجے میں کئی علاقے اسلامی سلطنت سے نکل گئے تھے جب قطیبہ خوراسان آیا تو اس نے سب سے پہلے ان علاقوں کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا ان علاقوں میں بلغ اور کفتان خاص طور پر شامل ہیں ان علاقوں سے فارغ ہونے کے بعد قطیبہ بن مسلم نے ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو ابھی تک اسلامی سلطنت میں شامل تو نہ تھے لیکن ان کا وجود کسی حد تک اسلامی سلطنت کیلئے خطرے کی علامت تھا خاص طور پر بخارہ اور سمرکند کے علاقے جو نہ صرف دفاعی اعتبار سے بہت اہم تھے بلکہ تہذیب و ثقافت کا مرکز تھے ابھی قطیبہ کو خوراسان کی در الحکومت مروح میں آئے چند دن ہی ہوئے تھے ایک دن اس نے حکم دیا کہ شہر سے باہر فوج کو اکٹا کیا جائے اور فوجیوں کے درمیان مقابلے منقت کروائے جائیں قطیبہ ان مقابلوں سے فوج کے لڑنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا وہ آرام سے بیٹنے والا شخص نہیں تھا اس لئے وہ قوراسان میں آتی ہی ارد گرد کے علاقوں کی صورتحال کا اندازہ کر چکا تھا وہ مسلمانوں کی بعض گزار ریاستوں میں ہونے والی پغاوتوں سے بھی مکمل طور پر آگا تھا لیکن وہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قوراسان کی فوج لڑنے میں کیسی ہے چنانچہ اس نے شہر سے باہر مقابلے منقت کروانے کا حکم دیا تھا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سپاہیوں کو جو کافی عرصے سے بیرکوں میتے تفریقہ موقع مل سکتا تھا چند دن بعد قطیبہ کو اطلاع دی گئی کہ مقابلوں کے لئے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں مقررہ دن قطیبہ شہر سے باہر اس جگہ کے لئے روانہ ہوا جہاں مقابلے منقت ہو رہے تھے اس کا گھوڑا سب سے آگے تھا اور دیکھنے والوں پر حیبت تاریخ رہا تھا قطیبہ کے پیچھے اس کے محافظ دستے کے سوار تھے جو ایک ہی رنگ کے فوجی لباس میں ملبوس تھے ان سب کے سر قدرے تنے ہوئے تھے اور ان کے گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے آ رہے تھے قطیبہ جب فوج کے اجتماع میں پہنچا اس وقت فوجی راستے کے دائیں بائیں دو حصوں میں موجود تھے قطیبہ فوجیوں کے درمین موجود راستے سے گزرتا جا رہا تھا اور دائیں بائیں دیکھتا جا رہا تھا راستے کے دونوں طرف موجود فوجی مختلف دستوں سے تھے اور ہر دستے کا لباس جدہ رنگ کا تھا جو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا دائیں طرف والی قطار کے این درمین ایک انچا سا چبوترہ بنا ہوا تھا قطیبہ نے اس کے سامنے جا کر گھوڑا روک دیا پھر وہ گھوڑے سے اتر آیا راستے سے چبوترے کی سیڑھیوں تک شہر کے عمرہ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے قطیبہ ان کے ساتھ چبوترے پر آ گیا ان عمرہ میں فوج کے عالی حکام بھی شامل تھے جو ہیں قطیبہ چبوترے پر پہنچا سپاہیوں نے اللہ اکبر کے نارے لگانے شروع کر دیے یہ فوج کی طرف سے قطیبہ کو مرو میں خوش آمدیت کہنے کا ایک انداز تھا قطیبہ جب سے مرو آیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ وہ فوج کے سامنے آیا تھا فوج کے ناروں کے جواب میں قطیبہ ہاتھ ہیلا رہا تھا کچھ دیر بعد فوجیوں کے نارے تھمے تو میدان کے ایک طرف سے بہت سے باگتے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی میدان کے دائیں طرف سے چند گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے توڑی دیر بعد دوسری طرف سے بھی چند سوار نامودار ہوئے اب دونوں طرف کے سوار ایک دوسرے کی طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے جس علاقے میں یہ مقابلے منقد ہو رہے تھے وہ سرسبز نہیں تھا بلکہ ریتلا تھا اس لئے گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد اڑ رہی تھی اور دونوں طرف کے دستے اس گرد میں چھپ گئے تھے جب گرد تمی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچھ سوار دائیں جا کر مڑ رہے تھے اور کچھ بائیں جا کر جبکہ کچھ سوار زمین پر گرنے کے بعد پلٹیاں کا کر راستے کے کنارے پر آ گئے تھے باقی سواروں نے یہی عمل دہرایا اور کچھ مزید سواروں کو زمین پر چھوڑتے ہوئے اجتماع گاہ سے باہر نکل گئے یہ ایک خاص قسم کا مقابلہ تھا جس میں خطیال کا استعمال کیے بغیر سوار ایک دوسرے کو گوڑے سے گراتے تھے پھر سواروں نے برچی کے استعمال سے ایک دوسرے کو گرانے کے مقابلے شروع ہوئے ان مقابلوں کے ابتدا میں چار چار سواروں کے دستے مخالف سمتوں میں میدان میں ابرے دونوں دستوں نے مختلف رنگ کے لباس پہند رکھی تھے یہ دونوں دستے میدان کے درمیان میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرے اور آہستہ آہستہ دور ہڑتے چلے گئے دور جا کر دونوں دستے واپس مڑے اور آمنے سامنے کڑے ہو گئے ان کا انداز یہ تھا کہ ہر سوار کے سامنے مخالف دستے کا ایک سوار موجود تھا اچانک کہیں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تمام سواروں نے برچیاں سامنے کی طرف تان لی دوسری بار پھر نعرہ تکبیر بلند ہونے پر انہوں نے گوڑوں کو دل کی چال پر چلا دیا اب دونوں دستے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے پھر تیسری بار نعرہ تکبیر بلند ہوا اور سواروں کے گوڑے ہوا سے باتے کرنے لگے اتنی گرد اٹھی کے کچھ نظر نہیں آتا تھا کچھ دیر بعد جب گرد چھٹی تو دو سوار پلٹیاں کھا کر میدان کے کنارے پر آتے نظر آئے باقی بچ جانے والے سوار مخالف سمتوں کی طرف دوڑتے نظر آئے نظر یہ آتا تھا کہ وہ دوبارہ واپس آئیں گے مگر انہوں نے واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور میدان سے باہر نکل گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقابلوں میں جوش بڑھتا جا رہا تھا اب میدان تیر اندازی کے لئے خالی تھا تیر انداز کبھی فردن فردن اور کبھی دستوں کی صورت میں دستوں کے درمین بنے ہوئے راستے پر ابرتے اور اپنی محارت کے جہر دکھاتے ہوئے غائب ہو جاتے تھے اسی دوران آٹھ تیر انداز پیادہ اور آٹھ تیر انداز گڑ سوار میدان میں آئے پیادہ تیر اندازوں کے پاس ایک ایک کمان اور ایک ایک تیر تھا جن کے آگے سرخ رنگ کا کپڑا بندہ ہوا تھا میدان کے درمین پہنچ کر پیادہ تیر انداز رک گئے اور انہوں نے تیر کمانوں میں ڈال کر اوپر کی طرف کر لئے جب سوار تیر انداز کافی دور جانے کے بعد مڑے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی ادھر سے ان کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے ادھر پیادہ یہ مقابلے تمام دن جاری رہے مقابلے اس وقت ختم ہوئے جب سورج تقریبا غروب ہونے والا تھا آخر میں گھوڑ سواروں کے چند دستے راستے کے بائیں جانب ابرے ہر دستے کے سواروں کا لباس جدہ رنگ آتا اور سواروں کے گھوڑے رنگ برنگ کپڑوں سے سجی ہوئے تھے یہ گھوڑے مخصوص فوجی چال چلتے ہوئے آہستہ آہستہ اس چبوترے کے سامنے سے گزر رہے تھے جس پر قطیبہ بن مسلم بیٹا ہوا تھا ان دستوں کا انداز آج کی پریڈ جیسا تھا قطیبہ کو ان دستوں کا انداز پسند آیا یہ مروکے کھیلوں کے مقابلے کے آخر میں اس چیز کا حکم قطیبہ نے نہیں دیا تھا بلکہ یہ مروکے آلہ حکام کا اپنا بندبستہ وہ جانتے تھے کہ قطیبہ کس پائے کا شخص ہے قطیبہ کا خوراسان کا گورنر تو ابھی بنایا گیا تھا لیکن بحیثیت سپس الار وہ بہت سی جنگیں نہ صرف لڑ چکا تھا بلکہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بھی منوا چکا تھا اس کا یہ حق بنتا تھا کہ اسے اس طرح سلام کیا جائے ان دستوں کے جانے کے بعد سپاہی نے شور بلند کیا وہ اپنے نئے گورنر کو دیکھنا چاہتے تھے یہ دیکھ کر قطیبہ بن مسلم چبوترے پر کڑا ہو گیا اور اس نے حالت کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا کچھ دیر بعد جب لوگ خاموش ہو گئے تو قطیبہ بن مسلم بولا اے لوگوں اے اسلام کے مجاہدوں تمہیں معلوم ہے کہ میں چند دن پہلے مرو آیا ہوں مجھے خدا نے اسلام کی بلائی کیلئے چنا ہے اللہ کی قسم اگر تم دیکھو میری ذات سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو تم سب کو حق ہے کہ مجھے ہٹا کر کسی ایسے شخص کو میری جگہ بٹھا دینا جس کی ذات میں اسلام کیلئے بلائی ہو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو گے لیکن اگر تم میری ذات میں اسلام کیلئے بلائی دیکھو تو میری پیروی کرنا اور یاد رکھو کہ آج جو کھیلوں کے مقابلے منقد ہوئے ہیں ان سے میرا مقصد صرف فوس کے عسکری جذبے کو عبارنا تھا میں تمہاری عسکری صلاحیتوں کو پرکنا چاہتا تھا تم نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ تم جہاں جاؤگے فاتح کہلاؤگے مگر شرط یہ ہے کہ اسلام کا نام تمہاری روخ پر نقش ہو جائے ہمیں ان تمام علاقوں میں اسلام کا جنڈا لہرانہ ہے جو ابھی تک اسلام کے نور سے روشن نہیں ہوئے اگر تم ثابت قدم رہو تو تم ہی خالد بن ولید ہو اور تم ہی قادشہ کے شہ سوار کچھ دیر خاموس رہنے کے بعد قطیبہ پھر بولا تم برائیوں سے بچو تاکہ کفار کو خلاق کر سکو انہی الفاظ پر قطیبہ بن مسلم نے اپنی تقریر ختم کر دی اس کی تقریر سے یہ بات واضح تھی کہ وہ مرو سے نکل کر ارد گرد کے ان علاقوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے جو ابھی تک اسلامی سلطنت سے باہر تھے اس سے قطیبہ بن مسلم کے دو مقاصد تھے ایک تو یہ کہ ان تمام علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا جائے جو ابھی تک سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے دوسرا ان علاقوں کو جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی فیضہ قائم ہوتی جا رہی تھی دوبارہ اسلامی حکومت میں شامل کر لیا جائے اس مقصد کے لئے قطیبہ کو ایک مضبوط جاسوسی نظام چاہیے تھا اس لئے قطیبہ بن مسلم نے سب سے پہلے اسی چیز پر توجہ دی اور چند مخ کے اندر اندر وہ ایک موثر اور فعال جاسوسی نظام تشکیل دے چکا تھا اس کے لئے اس نے نہایت ہی ذہین اور جنون کی حد تک بے خوف سپائیوں کو چنا اور انہیں ضروری تربیت دی گئی جب قطیبہ خراسانہ آیا تھا تو اس کے ساتھ بسرا سے وہاں کے شعبہ سراغ رسانی کے دو عالی افسران بھی آئے تھے ان دونوں افسران نے جاسوسوں کی تربیت میں قطیبہ کی بہت مدد کی جلد ہی قطیبہ اپنے جاسوس ہر اس علاقے میں پہلا چکا تھا جہاں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کا خطرہ تھا یا جس باسراہی سے اسلامی حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا تھا اس کے جاسوس دشمن کے دل میں اتر کر بھی راز نکال لانے کی صلاحیت رکھتے تھے یہ جاسوس ہر رنگ اور ہر ڈنگ استعمال کرنا جانتے تھے وہ صحیح معنوں میں قطیبہ بن مسلم کی آنکھیں اور کان بن گئے تھے جن کی مدد سے قطیبہ بن مسلم ہر علاقے میں خونے والی معمولی سی سرگرمی بھی دیکھ لیتا تھا ابھی قطیبہ بن مسلم ان کاموں سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بلخ میں مسلمان حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے قطیبہ بن مسلم نے فوری کاروائی کرتے ہوئے بلخ پر حملہ کر دیا اس نے بیاغیوں کو اتنا تنگ کیا کہ آخر انہوں نے مسلمانوں سے صلاح کر لی اس واقعے کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے ابھی قطیبہ بلخ میں ہی تھا جب اسے حجاج کا خط ملا جس میں حجاج نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھولے رکھے حجاج اگرچہ قطیبہ کی صلاحیتوں سے واقف تھا لیکن اس کی نظر میں قطیبہ ابھی ناتجربکار تھا اس سے ڈرتا کہ کہیں ناتجربکاری کی وجہ سے قطیبہ کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے کیونکہ حجاج یہ بھی چاہتا تھا کہ قطیبہ اسلامی سلطنت کی حدود خراسان سے آگے بڑھانے کیلئے اقدامات کرے اس نے قطیبہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ حجاج کو اپنے حالات سے باخبر رکھے قطیبہ کو بلخ میں قیام کیے ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا اس کی اس اچانک تیز جنگی کا روایوں نے لوگوں کے دلوں پر اس کا خوف بٹا دیا تھا اس کی فوج نے جس طرح بیغیوں کو گھیر کر قتل کیا تھا اور پھر جس طرح قلعہ کا مخاصرہ کر کے شہر پر حملے کیے تھے اس سے لوگوں پر خوف تاریخ ہو گیا تھا اس نے ایک مہینے میں شہر کا نظر منسق درست کیا اور شہر پر اپنا تسلط مضبوت کیا پھر ایک روز اچانک ہی قطیبہ نے اپنی فوج کو بلخ سے کوچ کرنے کا حکم دیا یہ صرف قطیبہ بن مسلم یا پھر اس کے چند عالی حکام جانتے تھے کہ فوج کی اگلی منزل کہاں ہے دراصل قطیبہ بن مسلم نے فوج کے اس کوچ کو کسی حد تک خفیہ رکنا چاہا تھا وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فوج بلخ سے نکل تھی اور اس کی اطلاع آگے کے علاقوں تک نہ پہنچتی کیونکہ بلخ میں باغیوں کو شکست ہوئی تھی وہ کسی بھی صورت میں قطیبہ کی کاروائیوں کی اطلاع اگلے علاقوں تک پہنچا سکتے تھے اس کے بجائے قطیبہ نے فوج کی اصل منزل کو پوشیدہ رکھا حتیٰ کہ اس کی فوج بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے قطیبہ نے بلخ سے خوش کرنے کے بعد تعلقان کے علاقوں میں پڑاؤ کیا تعلقان ایک ازاد ریاست تھی مگر مسلمانوں کو سالانہ خراج ادا کرتی تھی اس لئے قطیبہ نے اس علاقے میں پڑاؤ کیا تھا جس جگہ قطیبہ بن مسلم نے پڑاؤ کیا تھا اس سے دو میل کے فاصلے پر دریائے تعلقان گزرتا تھا دریائے تعلقان سے آگے سغانیا اور کفتان کی ریاستی تھی جب قطیبہ بن مسلم نے دریائے تعلقان کے کنارے پڑاؤ کیا تو اس کے ارادے واضح ہو گئے وہ سغانیا اور کفتان کے علاقوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا ابھی قطیبہ کو دریائے تعلقان کے کنارے پڑاؤ کیے دوسرا دین تھا جب بلغ کے کچھ کسان اور سردار قطیبہ سے آملے ان کی کل تعداد تقریباً ڈیڑھ ہزار تھی قطیبہ نے چند دن تعلقان میں قیام کیا اور پھر دریائے تعلقان عبور کر لیا اگرچہ وہ سغانیا کے علاقے پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن جب وہ دریائے کے پار پہنچا تو سغانیا کا بادشاہ وہاں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا اس نے قطیبہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور قطیبہ نے اس بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا سغانیا کے بادشاہ کا نام بیش الاعور تھا اس نے قطیبہ کو تحائف اور ریاست کی گونجی پھیش کی اور اسے اپنے علاقے میں آنے کی دھاگت دی چنانچہ قطیبہ اس کے ساتھ چلا گیا یوں سغانیا کا علاقہ بغیر کسی جنگ کے اس کے قبضے میں آ گیا سغانیا کے ہمسائے میں ایک اور ریاست تھی جس کا نام کفتان تھا سغانیا کی طرح یہ بھی ایک کمزور ریاست تھی جب شاہی کفتان کو قطیبہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھی بہت سا روپیہ اور توفے لے کر قطیبہ کے پاس آ گیا اس طرح قطیبہ کا علاقہ بھی بغیر کسی دھکت کے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا جہاں سے قطیبہ فوج لے کر تخارستان کے علاقے پر حملہ آور ہوا جو کہ ایک چھوٹی سی شہنشاہی تھی وہاں کے بادشاہ غلیلشتان نے سغانیا کے لوگوں پر بہت ظلم کیا تھا بیشل آور کے کہنے پر ہی قطیبہ نے تخارستان پر حملہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ قطیبہ تخارستان میں داخل ہوتا غلیلشتان خود قطیبہ کے پاس آیا اور فیدیہ دے کر صلاح کی درخواست کی جو قطیبہ نے منظور کر لی یوں تخارستان کا علاقہ بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا اس کے ساتھی قطیبہ نے مرو واپسی کا ارادہ کر لیا کیونکہ جس علاقے میں قطیبہ اس وقت موجود تھا وہاں سردی خاصی پڑتی تھی اور سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا اس سردی میں لڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا چنانچہ قطیبہ نے فوج کی خیادت اپنے بائی صالح بن مسلم کے سپورت کی اور اسے اس خدایت کے ساتھ مرو روانہ کیا کہ جلد از جل مرو پہنچا جائے جبکہ قطیبہ فوج کی روانگی سے قبل مرو کی جانب چلا گیا اور صالح بن مسلم سے پہلے مرو پہنچ گیا قطیبہ کے چلے جانے کے بعد صالح نے مرو کی واپسی کا سفر شروع کیا اور جو راستہ اختیار کیا وہ ماسر الحسین سے گزرتا تھا یہ قلعہ بند شہر تھا اور ابھی تک مسلمانوں کی اثر سے باہر تھا جب صالح بن مسلم ماسر الحسین کے قریب پہنچا تو اس نے قلعہ پر حملہ کر دیا اور پھر اسے فتح بھی کر لیا اس وقت صالح بن مسلم کے ساتھ نصر بن سبان نام کا شخص بھی موجود تھا جس نے اس جنگ میں شجاعت کا بے مثال نمونہ پیش کیا تھا اس کے سلے میں صالح بن مسلم نے اسے تجیانہ نام کا گاؤں بطور جاگیر دے دیا اس کے بعد صالح قطیبہ کے پاس مرو آ گیا قطیبہ صالح کی اس اقدام سے بہت خوش ہوا اور اسے ترمز کا عامل مقرر کر دیا خجاج بن یوسف بسرا میں تھا شام ڈل رہی تھی اور غروب ہوتا ہوا سورج بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا خجاج اپنی محل کے دالانے میں کڑا اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا اسی وقت ایک خادم نے آ کر اسے اعتلاع دی کہ مرو سے کوئی آدمی آیا ہے مرو کا نام سن کر حجاج چونک اٹھا اسے خیال آیا کہ شاید قطیبہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے حجاج نے قطیبہ کو خوراسان کا گورنر بنا تو دیا تھا لیکن اس کی نظر میں قطیبہ ابھی جوان ہونے کے ساتھ ساتھ ناتجربہ کار بھی تھا اس لئے حجاج نے قطیبہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ اسے اپنے حالہ سے باخبر رکھے اور ابن مسلم حجاج بن یوسف نے کہا تھا اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا یاد رکھنا تو ابھی ناتجربہ کار ہے تجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے یہ خیال رکھنا کہ جلدبازی سے کام لیتے ہوئے کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا اللہ تجھے اپنی آمان میں رکھے اب یہ خبر سن کر مرو سے کوئی آدمی آیا ہے حجاج نے خیال کیا کہ شاید قطیبہ کا کوئی پیغام لائیا ہو اس لئے حجاج نے خادم سے کہا اسے بٹھاؤ میں آتا ہوں پھر فورا ہی حجاج اپنی کمرے خاص میں پہنچا جہاں عموماً وہ قاصدوں سے ملا کرتا تھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے حجاج کو دیکھا تو فوراں کڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے امیر عراق تجھ پر سلامتی ہو حجاج اس شخص کو پہچان چکا تھا وہ ضرار بن حسین تھا حجاج نے سلام کا جواب دیا اور ضرار کو بیٹھنے کو کہا خود اس کے سامنے بیٹھ گیا وہ ضرار بن حسین کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کوئی پریشان خون خبر نہیں لیا کہہ ابن حسین حجاج نے ضرار کو مخاطب کیا کیسے آنا ہوا اے امیر عراق ضرار نے جواب دیتے ہوئے کہا تیرے لیے دو خبریں ہیں ایک اچھی اور ایک افسوسناک کہہ کون سی پہلے سناؤں حجاج بیچین ہو کر بولا وہاں سب خیریت تو ہے نا ہاں وہاں سب خیریت ہے تو پھر مجھے اچھی خبر پہلے سنا حجاج نے ضرار کو کہا ابن یوسف ضرار گویا ہوا تو جانتا ہے بلخ کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی جسے کچل دیا گیا تھا اس کے بعد قطیبہ نے سغانیاں کفتان اور تخارستان کے علاقے بغیر جنگ کے لیے لیے ہیں یہاں تک کہہ کر ضرار خاموش ہو گیا جبکہ حجاج خوش ہو کر بولا قطیبہ واقعی ایک قابل سالار ہے مجھے امید ہے کہ اللہ نے اس کی ذات میں ہمارے لیے بلائے لکھ دی ہے لیکن پھر قدر پریشان ہو کر بولا کہیں اس کے بعد اس نے کوئی ہماقت تو نہیں کر دی ہاں امیر ضرار کہنے لگا اس کے بعد اس نے ایسی ہماقت کے جو تمام فوج کو خلاقت میں ڈال سکتی تھی حجاج نے سوال کیا 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 اس نے ابن یوسف میری بات پوری تو سن لے ضرار حجاج کے بار بار سوال کرنے سے اکتا گیا تھا اچھا بھول ابن مسلم نے تخارستان کی فتح کے بعد فوج کی کمان اپنی بائیس سوالے کے حوالے کی اور خود مرو چلا آیا فوج سوالے کی قیادت میں مرو آئی راستے میں سوالے نے ماصر الحسین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا لیکن یہ اس کی بھی ہماقت تھی کیونکہ ایک تو سردی ناقابل برداشت تھی اوپر سے اگر وہ وہاں پس جاتا تو نہ وہ خود کچھ کر سکتا تھا نہ قطیبہ یہ سن کر حجاج پریشان ہو گیا اسے کم از کم قطیبہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی دوسرے وہ اس بات پر بھی پریشان تھا کہ قطیبہ نے اس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا اور ابھی تک خود اسے کوئی خط نہیں لکھا تھا جس سے وہ قطیبہ کی حالہ سے آگاہ ہوتا اس نے جو خط حجاج کو لکھا تھا وہ بھی حجاج کے خط کے جواب میں تھا اسی قطیبہ پر غصہ آ رہا تھا اپنے غصے کو دباتے ہوئے اس نے زرار بن حسین کو مخاطب کیا کیا تو یہاں قطیبہ کو بتا کر آیا ہے ہاں زرار نے جواب دیا کیا اسے معلوم ہے کہ تو مجھ سے اس کی شکایت کرنے آیا ہے حجاج نے ایک اور سوال کیا نہیں اسے تو صرف میں نے یہی بتایا ہے کہ مجھے بسرا میں کام ہے ہفتے میں واپس آ جاؤں گا اس پر اس نے مجھے اجازت دی دی اچھا اب تو آرام کر یہ بتا واپس کب جائے گا کل صبح واپس چلا جاؤں گا زرار بن حسین نے جواب دیا واپس جانے سے پہلے مجھ سے ملتے جانا اب جا کر آرام کر لے یہ کہہ کر حجاج نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ زرار کو مہمان خانے میں ٹہرا دے ملازم زرار کو لے کر چلا گیا تو حجاج نے کاتب کو بلوا لیا اور قطیبہ کے نام خط لکوانا شروع کیا جب یہ خط مکمل ہو گیا تو اس نے خط بند کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور کمرے سے نکل آیا اگلے دن صبح زرار دوبارہ حجاج کے پاس آیا حجاج نے زرار کو دیکھا تو خط نکال کر زرار کے حوالے کر دیا اور بولا تو اب روانہ ہو جا اور یہ خط قطیبہ کو دینا خط دینے سے پہلے اسے میرا سلام کہنا اور اسے یہ کہنا کہ ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے پھر زرار بن حسین مرو روانہ ہو گیا